ہیلو دوستوں سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مشن گورنمنٹ جوب میں کل ہم نے کیا تھا بوتک راشیاں ان کے پرکار اور ادھار بوتک آئیاں آج ہم کریں گے جو دائمینشنل فورمولے بنتے ہیں وہ بنتے کیسے ہیں تو دائمینشنل فورمولے بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہے دائمینشنل فورمولوں میں کیا کیا آتا ہے دائمینشن فورمولوں میں ہمیشہ تین ہی چیزیں آتی ہیں جو میں نے یہاں پہ mention کر رکھی ہیں اور وہ ہے ایک ہے لمبائی جس کو ہم ل سے ڈنوٹ کریں گے لمبائی ماپی جاتی ہے میٹر میں بے شک وہ لمبائی ہے چوڑائی ہے یا انچائی ہے یہ میٹر میں ماپی جاتی ہے اور لمبائی چوڑائی انچائی تینوں کی تینوں ہوتی جائیں ایک لیندھ ہی ہوتی ہے سیکنڈ ہے درو ایمان جس کو انگلش میں کہتے ہیں ماس اور اس کو ہم ڈنوٹ کریں گے capital M سے اور تھرڈ ہے ہمارے پاس سمیں سمیں کو ویسے تو سیکنڈ میں ماپا جاتا ہے لیکن اس کے لئے alphabet جو یوز کریں گے وہ ہوگا T T یعنی کی ٹائم ٹھیک ہے تو dimensional formula ان تینوں کو ملا کر ہی بنتے ہیں ان تینوں سے باہر کوئی alphabet dimensional formula میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ہم dimensional formula بناتے کیسے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اوپر heading لکھی ہوئے یہ بوتک راشیاں یعنی کی پہلی راشی ہماری بوتک راشی ہے آیتن پھر جب بھی آپ dimensional formula بناوگے آپ direct رٹہ مت مارنا کیونکہ رٹہ مارنے سے dimensional formula یاد نہیں ہوں گے dimensional formula بنانے کے لئے ہمیں ان کے formula یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ستر ہیں یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے جتنے بھی ہوں گے ہمارے پاس سارے کے سارے ان formulaوں کی help سے ہم کیا بنائیں گے dimensional formula یا ہندی میں کہتے ہیں ویم یا ستر اور ساتھ میں ہم ان کے یاد رکھیں گے SI ماترک کیا کیا بنیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہم پہلا dimensional formula آیتن آیتن کا جو formula ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے آیتن یعنی volume volume برابر ہوتا ہے لمبائی گناہ چڑائی گناہ انچائی اب لمبائی کو بھی میٹر میں ماپیں گے اور لمبائی ایک length ہوتی ہے اس کے لئے بھی L آئے گا جو چڑائی ہے اس کے لئے بھی L آئے گا اور انچائی کے لئے بھی L آئے گا لمبائی گناہ چڑائی گناہ انچائی 3 ملٹیپلائی میں ہے تو 3 L کی ملٹیپلائی کر دو ان کی ملٹیپلائی کریں گے پاور ایڈ ہوگی تو L کی پاور 3 یہ بن گیا ہمارا پہلا dimensional formula آیتن کا اب لمبائی کا SI ماترک ہوتا ہے میٹر میٹر کو 3 بار ملٹیپلائی کرو میٹر 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 تو یہ چاہ جہاں میٹر کی پاور 3 ٹھیک ہے دوستو تو آیتن کا dimensional formula بن گیا L کی پاور 3 next دیکھو next ہے ہمارے پاس شیطر فل یعنی ہم بات کر رہے ہیں area کی area برابر کیا ہوتا ہے لمبائی گناہ چوڑائی تو یہاں بھی کیا آئے گا لمبائی یعنی کی L سے دینوٹ کریں گے اور میٹر میں ماپیں گے چوڑائی بھی کیا آئے گا L سے دینوٹ کریں گے اور میٹر میں ہی ماپیں گے L into L کیا بن گیا L کی پاور 2 تو اس کا dimensional formula بن گیا L کی پاور 2 اور اس کا SI ماترک بن گیا میٹر سکیئر ٹھیک ہے چلیے next دیکھتے ہیں ہم next آیا ہمارے پاس آورتی جس کو ہم کہتے ہیں بھئی frequency frequency کا میننگ ہوتا ہے کہ ایک second میں یا ایک particular time period میں کوئی چیز کتنی بار repeat ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کی ہم بات کریں انڈیا کی جو electricity ہے اس کی frequency کتنی ہے یہ سوال آیا تھا CBT2 جو میں خود دیکھا تھا 22 جنوری کو گوہٹی میں اس میں میری شفٹ میں آیا ہوا تھا کہ انڈیا کی frequency کتنی ہے تو frequency کا مطلب ہوتا ہے electricity کا جو انڈیا میں electricity یا جو ہمارا alternating current چلتا ہے نا کہیں بھی وہ چلتا ہے sine wave میں یعنی کی zero maximum اور پھر zero اور پھر sorry minus میں جا کے zero پہ آ جاتا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو چلا اس کو کہتے ہیں ہم ایک cycle اب چیک یہ کرنا ہوتا ہے جو سمیں ہے اس کو ہم کی سمیں معاپتے ہیں اس second میں تو اس کا آجے گا 1 by t اور dimensional formula میں ایک بات اور یاد رکھئے جو fraction ہوتا ہے وہ کبھی بھی dimensional formula میں نہیں آتا اب t نیچے ہے تو اس کو آپ اوپر لے کے جاؤ نیچے اس کی power plus 1 ہے تو اوپر جا کے minus کا 1 ہوگی ٹھیک ہے تو frequency یعنی آورتی کا dimensional formula بنایا t کی power minus 1 اور اس کا ایسا ہی مات رکھا ہے hertz ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا next دیکھو next آیا ہمارے پاس چال چال آپ اچھے جانتے ہو speed speed برابر ہوتی ہے distance on time یا دوری بٹے سمیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ formula کیا بنجے گا l by t میں نے ابھی بھی بتایا fraction کے اندر ہمیں کچھ نہیں رکھنا تو t کو اوپر لے کے جائیں کیا بنجے t کی power minus 1 ٹھیک ہے اور اس کا ایسا ہی ماترک بنے گا meter per second اوکی دوستو next دیکھو next آیا ہمارے پاس vague vague کو کہتے ہم velocity velocity یا vague اب یہ ہوتا تو اسی کے جیسے چال کے جیسے لیکن اس میں کیا آئے vague برابر ہوتا ہے وستha پن بٹی میں سمیں وستha پن کو انگلش میں کہتے displacement ٹھیک ہے اب آپ وستha پن کی بات کرو یا دوری کی بات کرو ہے تو دونوں ایک چیز مابی جائیں گی meter میں ہی لیکن difference کیا ہے دوری کیا ہوتی ہے ایک scalar quantity ہوتی ہے یعنی دوری میں کبھی دشا نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن وستha پن میں ایک دشا دی ہوتی ہے تو یہ ایک صدیش راشی ہوتی ہے تو یہاں سے ایک چیز بھی یاد رکھئے جو دوری ہے وہ عدیش ہے چال ہے وہ بھی ایک عدیش راشی ہے وی ایک صدیش راشی ہے وستha پن بھی ایک صدیش راشی ہے کئی بار ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ نیمن لکھت میں س صدیش راشی کون سی ہے یا وہ پوچھ لے عدیش راشی کون سی ہے نیچے چار option ہوں گے ہمیں پتا ہونا چاہیے کس کے ساتھ دی جائے کس کے ساتھ نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو چلیے اس کا formula same بنے گا L upon T L upon T اور T نیچے ہے اوپر جا کے پھر minus ہو جائے L T minus 1 اب چال ہو یا ویگ دونوں کے dimensional formula same رہیں گے اور ان جو ایسی ماترک بنے گا وہ میٹر پر سیکنڈ بنے گا ٹھیک ہے میٹر پر سیکنڈ یہ دیکھ لینا آپ میٹر پر سیکنڈ نیچٹ آیا ہمارے پاس توارن یا جس کو کہتے ہم acceleration توارن کیا چیز ہوتی ہے acceleration کا مننگ ہوتا ہے change in velocity پر سیکنڈ یا ہندی میں کہیں تو ویگ میں پریورتن کی در جو ہوگی اسے ہم کہیں توارن ٹھیک ہے اس کو denote کریں گے چھوٹے اے سے اور اب ویگ کی بات آگی تو ویگ ہم نے ابھی چیک کیا اوپر وڑا یہ جو فورمولا ہے ویگ برابر ہوتا ہے ل t minus 1 تو ویگ کی سمیہ کی کارن 1 t اور آئے گا نیچے اب already t k minus 1 ہے اور نیچے سی اوپر جائے گا تو پھر سے کیا بنجے گی t k minus 1 تو یہ total ہو جائے l t k minus 2 اوکی اور اس کا ایسا ہی ماترک بنے گا وہ بنے گا میٹر پر سیکنڈ سکیر اچھا اب ایک بات یہ سمجھ کہیں بھی ہمیں physics کرنی ہو آپ کہیں بھی جائیے physics میں جو ان کے unit بنتے ہیں جیسے میٹر پر سیکنڈ سکیر بن گیا چال کا بن رہا تھا میٹر پر سیکنڈ بن رہا تھا ہرز بن رہا تھا ان کے جو ماترک ہوتے ہیں ان کے جو unit بنتے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ان پہ سپیشل دیان رکھنا بھی ٹھیک ہے تو تورن کا ایسا ہی ماترک بن گیا ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ سکیر نیچٹ دیکھو اگلا آیا ہمارے پاس گنتو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈین سیٹی ڈین سیٹی ہوتی ہے دروی مان بٹی ایتن کا ہم نے بلکل سٹارٹنگ میں کیا تھا ل کی پاور تین تو یہ بن گیا م بٹے ل کی پاور تین اب یہ ل کی پاور تین جو نیچے ہے اوپر جا کے مائنس ہو جائے گا تو یہ بنے گا م ل کی پاور مائنس 3 تو یہ جو فورمولے بن رہے ہیں آپ ان کے اوپر دیان دیجئے کہ یہ فورمولے بن کیسے رہے ہیں اگر یہ فورمولے بن گئے تو دیمیشنل فورمولے آٹومیٹک بن تے جائیں کوئی پروبلم نہیں آئے اچھا اب جو دروی مان ہوتا ہے اس کا ایسا ہی ماترک ہوتا ہے کلوگرام اچھا یہ بڑا کلوگرام اور L کی پاور تین ہے تو میٹر کی پاور تین ہو جائے گا تو بہت آسان ہے اس کا فورمولا بن جے گا اپنے پاس ایسا ہی ماترک بن جے گا کلوگرام پر میٹر کیو ٹھیک ہے اچھا نیش دیکھو اگلا آیا ہمارے پاس بل یعنی ہم بات کر رہے ہیں فورس کی فورس ہوتا ہے ہمارے پاس دروی مان گنا میں تور یعنی کسی بھی چیز پر آپ بل لگاؤ گے تو نورمل سی بات ہے اس چیز کا خود کا اپنا دروی مان یعنی ماس ہے اور جب اس پر بل لگائیں گے تو اس کی چال میں بھی لگاتار پریورتن آئے گا تو اس کو ہم کہیں تور ان دونوں کی 2 اچھا اس کا ایسا ہی ماترک بنانا ہے تو اس کا ایسا ہی ماترک بنے گا اپنے پاس کیا آئے گا یہ بڑا کلو گرام پر ہن جی کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے یہ کلو گرام میٹر ہے ساتھ میں اور پر سیکنڈ سکیر ہے یا بل کا جو ماترک بڑا اس کو کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر بولی یا پھر آپ اس کو نیوٹن بھی بول سکتے ہو ایک نیوٹن بھی بولا جاتا ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر یا پھر نیوٹن اوکے دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھائی تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب مین بات آتی ہے ہم تیاری کتنی کرتے ہیں اگر آپ تیاری کر رہے ہو اچھے سی تو اس سال ہمارے پاس بہت زیادہ ویکنسیاں ہیں آپ کو پتا ایس سی کا کلینڈر بھی آگیا آگے بینک کے تو آتے ہی رہتے ہیں ہریانہ کے اندر بھی ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں اور بھی آرہی ہیں اور ریلوے تو دہی رائے ایک لاکھ بتی جار ویکنسیاں جن کا نوٹیفیکیشن آجے گا فروری میں ٹھیک ہے تو اچھے سے تیاری کرو بہت سارے چانسیز ہیں all the best اور thank you